ایمان والو وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ بات نہایت ناپسند دیدہ ہے کہ تُو مو کہو جو نہ کرو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صادر ویسر لی امری وحل القدتم باللسان یفقہ قول میں محمد عامر صورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں آج انشاءاللہ آیت نمبر اکیہون تا پچپن کی تفسیر ہم پڑھیں گے آئیے اس تفسیر کے شروعات ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں ووہبنا له من رحمتنا اخاہ هارون نبیا واذکر في الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا وكان يأمر اهله بالصلاة والزکاة وكان عند ربه مرضیا وذکر في الكتاب موسى انہو كان مخلصا وكان رسولا نبیا اور ذکر کرو اس کتاب میں موسى کا وہ ایک برگزیدہ بندہ تھا اور رسول نبی تھا شروع کے تین آیات حضرت موسى علیہ السلام کی طرف ایک مختصر سا اشارہ کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی ذریعت میں سے ہیں اور ان پر ہونے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے مسئلہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کی تکمیل کی پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اپنی آسمانی کتاب میں موسى کو یاد کرو اس کے بعد نعمتوں میں سے جو اللہ نے اس عظیم پیغمبر کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے پانچ قسم کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے ایک وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کی وجہ سے اس مقام کو پہنچے کہ پروردگار نے انہیں خاص اور پاگ بنا دیا انہوں کانا مخلصہ اور یقینی طور پر جو شخص ایسے مقام پر فائز ہو جائے وہ انحراف اور علوگی کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے چونکہ شیطان اللہ کے بندوں کو منحرف کرنے پر اپنے تمام تر اسرار کے باوجود اعتراف کرتا ہے کہ وہ مخلصین کو گمراہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا عرض کی تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہوں گے سورہ سعود آیت نمبر 82 اور 83 نمبر دو وہ بلند مرتبہ پیغمبر اور رسول ہیں وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَا رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے ذمہ کوئی کام کیا جائے اور وہ اس ذمہ داری کی تبلیغ اور اداگی کا پابند ہو اور یہ وہ مقام ہے کہ جو ان تمام انبیاء کو حاصل تھا جنہیں دعوت دین کی ذمہ داری دی گئی تھی نبی کا مطلب یہاں اس پیغمبر کے بلند مقام اور عالی شان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ دراصل نبوہ جو مقام کی رفعت اور بلندی کے معنی میں ہے اس سے لیا گیا ہے تین بعد والی آیت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے ہم نے اسے کوہ تور کی دائیں جانب سے بلند آواز میں پکارا وَنَا دَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِتْ تُورِ لَيْمَنْ اس اندکار اور پروحشت رات میں جبکہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مدین کے بیانبانوں سے گزر کر مصر کی طرف جا رہے تھے ایک آگ کے شولے کی تلاش میں جا رہے تھے کہ یقائق اور اچانک دور سے ایک بجلی چمکی اور ایک آواز آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ ان کی زندگی کا عظیم ترین لمحہ تھا نمبر چار علاوہ آزی ہم نے اسے قریب کیا اور اسے گفتگو کی وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَا اللہ تعالیٰ کا پکارنا ایک نعمت تھا اور ان سے بات کرنا دوسری نعمت اور آخر میں ہم نے اپنی رحمت سے اسے حارون جیسا بھائی عطا کیا کہ جو خود بھی پیغمبر تھا وَوَحَفْنَا لَهُمِ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَا اور آیت چوون اور پسپن میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ آپ وعدہ کا پورا کرنے والے پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصر سا اشارہ کرنے کے بعد قرآن ابراہیم علیہ السلام کے بزرگ ترین بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد ان کے بیٹے اسماعیل کی یاد کے ساتھ اور ان کے پروگراموں کی اسماعیل علیہ السلام کے پروگراموں کے ساتھ تکمیل کرتا ہے یہاں اسماعیل علیہ السلام کی صفات میں سے جو سب لوگوں کے لئے نمونہ بن سکتی ہیں بیان کی گئی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اپنی آسمانی کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِ اور عالی مقام پیغمبر تھا وہ ہمیشہ اپنے گھروانوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا وَكَانَ يَأْمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار کی رضا کا حامل رہتا تھا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرُضِيَّ وعدہ کا پورا کرنا اور گھروانوں کی تربیت پر توجہ ان دو فرائض الہی کی انتہائی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان میں سے ایک مقام نبوت سے پہلے اور دوسرا بلا فاصلہ مقام نبوت کے بعد ذکر ہوا ہے حقیقتا جب تک انسان سچا نہ ہو مشکل ہے کہ رسالت کے عالی مقام تک پہنچے کیونکہ اس مقام ومرتبے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو بے کم و کاسٹ اس کے بندوں تک پہنچائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کو ایک دنیادی شرط کے طور پر قبول کر لیا ہے یعنی خبروں میں بھی صداقت وعدوں میں بھی صداقت اور تمام چیزوں میں صداقت جو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو وعدہ پورا کرنے والا شمار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں اس قطر پابند تھے کہ انہوں نے کسی آدمی سے ایک جگہ اس کے انتظار کا وعدہ کر لیا تھا وہ شخص وہاں نہ آیا لیکن اسماعیل علیہ السلام ایک سال تک اس کا انتظار کرتے رہے اس طویل عرصے کے بعد جس وقت وہ وہاں آیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہمیشہ تیرے انتظار میں رہا یہ بات ظاہر ہے کہ اس سے ہرگز یہ منظور نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے زندگی کے دیگر کاموں کو ہی معطل کر دیا تھا بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے دیگر پروگرام جاری رکھتے ہوئے مذکورہ شخص کا انتظار کرتے رہے دوسری طرف سے تبلیغ اور رسالت کی ذمہ داری کا پہلا مرحلہ اپنے خاندان اور گھروانوں سے شروع کرنا ہے کیونکہ وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور اپنے جاچہ زاد بھائی اور اس کے بعد ایک اور نقطہ جو یہاں قابل ذکر ہے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا الہی کا حامل ہونا واقعیتاً اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کی تھی اصولاً کوئی نعمت اس سے بالاتر نہیں ہے کہ انسان کا معبود مولا اور اس کا خالق اس سے راضی اور خوش ہو اسی بنا پر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 119 میں اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے جنت کا بیان کرنے کے بعد آخر میں یوں فرمایا گیا ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ ذلك الفوز العظیم اللہ ان سے راضی اور خوش ہوا اور وہ بھی اس سے خوش ہوں گے اور یہ ایک عظیم کامیابی اور ایک بہت بڑی نجات ہے آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ تفسیر پسند آئی ہوگی مجھے اسی طرح آئندہ بھی مزید تفسیروں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے میری مدد ضرور کیجئے اور میری مدد کرنے کے لیے آپ اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں باکہ اس کی پہنچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو اور اس جیسے باقی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیقا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ